بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں کہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج موسم دیکھ رہے ہیں کہ بس موسم اب چینج ہونے والا ہے کیونکہ اب آگے سے رمضان اور پھر عید اور عید تو آتی ہے اب گرمی میں ہے نا تو بس اس لئے آج بھی موسم اس طرح سے ذرا دھوپ دھوپ پالا تھا یہ کل کا میرا ویلوگ ہے جو میں اپلوڈ نہیں کر سکی تھی اور جو میں کو بس کام جلدی جلدی کرنا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کام جلدی کرنا چاہتے ہیں تو تب ہی ہمارا کام لیٹ ہو جاتا ہے تو بس مجھے زرا آج بریک پاس بھی تھوڑا لیٹ تھا کیونکہ ہمزہ گھر پر ہی تھا ہمزہ نہیں سکول گیا تو پھر سارے کام پھر سانسے لیٹ لیٹ روم کلین ہو چکا تھا اور اس کے بعد پھر مجھے یہاں پر موپ کرنا تھا موپ کا بھی میں آپ سے سوچا کہ چلیں کلپ شیئر کرتی ہوں کیونکہ نورمالی ایسا ہوتا ہے کہ موپ کا میں آپ کے ساتھ اس روم کا شیئر نہیں کر پاتی تو یہاں پر میں اس طرح سے اپنا موپ کرتی ہوں کہ وہ ہی پانی میں ڈٹال اور سرف ایڈ کر کے اور پھر یہاں سے موپ کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو سمپل وارٹر ہوتا ہے اس سے جب پلیننگ ہوتی ہو تو اتنی اچھی نہیں ہوتی جب ہم اس میں سرف ایڈ کر دیتے ہیں اور ڈٹال ڈال دیتے ہیں تو ایک اچھی سی خوشبور لگتا ہے کہ ہاں یہ روم کلین ہو گیا ہے تو بیسے یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہ واش نہیں کر سکتے کہ کچھ اس طرح سے سسٹم نہیں ہے یہاں پر کہ ہم اپنا جو یہ فلور اس کو واش کرنے ہمیں جس موپ ہی کرنا ہوتے تو پھر مجھے سرف اور ڈٹال کے ساتھ کلیننگ کرنے میں موپ کرنے میں سارا تسلیح ہوتی ہے کہ ہاں یہ اچھے سے ہو گیا ہے تو بس یہاں پر میرا روم کلین ہو گیا تھا نماز پڑھ لی تھی لنچ بھی کر لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے کچھن کلین کیا تو بس کبھی کبھی اس طرح سے کام پینڈنگ پر رہ جاتا ہے تو وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے تو خیر پھر میں نے یہاں پر کچھن بھی اپنا کلین کر لیا اور آج میں نے بنانا تھا چکن سرو تو اس کی میں نے ریسپی شیئر کرنی تھی بہت ایزی اور بہت جلدی سے بن گیا تھا اچھا پھر میں نے سب سے پہلے کڑھائی لیا اور اس کے اندر چکن کو اچھے سے واش کر کے چکن ایڈ کر دیا ابھی اس میں پانی اور آئل کچھ بھی ایسی چیز نہیں اور نہ ہے اس کا فلیم آن ہے ابھی اس کا فلیم بھی آف ہی ہے ٹھیک ہے میں نے اس میں چکن ایڈ کیا اور پھر پیاز کٹ کر کے اور جو لیسن تھے اس کو اسی طرح سے لیسن اس کے اندر ڈال دیئے تھے ٹیمارٹر تھے تقریباً فور تھے میڈیم سائز کے وہ میں نے اس میں چاپ کر کے ٹیمارٹر ایڈ کر دیئے تھے اس کے بعد جو پیاز ہے اس کو سوری ادرک کو کوٹ کے وہ اس میں ایڈ کر دی تھی اور پھر گرم مسالہ جس میں لونگ اور کالی مرس تھی اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر یہ چلی فلیکس ڈال دیئے تھے ایڈ کر کے اور وہی کوئنٹیٹی آپ اپنے حساب سے اگر زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں اگر نارمل لیتے ہیں تو نارمل کر لیں اس کے بعد اس میں حلدی ایڈ کر دی تھی میں نے اور بہت مزے کا پھر نمک بھی اس میں ایڈ کیا تھا اور جو زیرہ ہے زیرہ بھی اس میں میں نے ڈال دیا اور میرے پاس میں نے اس میں ایڈ کیا تھا بس اتنا سیمپل سی ہی ہے ریسپی لیکن ٹیسٹ میں آپ کی انکریں بہت مزے کا بنتا ہے تو بس میں نے یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کر اور میڈیم ٹو لو فلیم اس کا آن کیا تھا اور پھر میں اس کو چھوڑ بھیا تھا تقریباً 15 منٹ کے لیے 15 to 20 منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر جب میں نے اس کو 20 منٹ بعد اس کا دیکھا تو آپ یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن کہ مطلب پیاز نے اور ٹیمارٹر نے اپنا سارا پانی چھوڑا ہے اور اتنے اچھے سے اس کے اندر چکن آل موسٹ گلنے والا ہی تھا تو بس میں نے اور تو اس میں پانی ایڈی نہیں ہو سکتا کہ چکن اسی پانی میں گل جاتا ہے تو بس میں نے اس کو تھوڑا سو اور پکنے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ یہ ہے کہ جتنے تھوڑی بہت اگر کسر رہ گئی ہے تو پھر چکن اس میں ٹینڈر ہو جائے آپ اس کی فلیم دیکھ لیں بس اتنے ہی فلیم پر بنا تھا اور پھر جب اچھے سے یہ گل گیا تھا چکن تو بس اس کا پانی بھی ساتھی ڈرائی ہو گیا تھا اور دیکھیں کتنی جلدی سے یہ ریسیپی بن گئی کبھی ایسا ہو کے لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ فٹا فٹ اس طرح کی بنا سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے تو چلیے بس میرا ویلوگ آج کے لیے اتنا ہی تھا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیا کریں کہ آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگتا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو آگے شیئر کر دیا کریں اور پلیس بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک آپ لوگ اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھا کریں اور پلیس پلیس آپ لوگ سپورٹ کیا کریں آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو اور نے میری چینل کو سبسکرائب کیا تھینکیو سو مچ کہ آپ لوگ نے میری ویڈیوز کو لائک کیا انشاءاللہ نیکسٹ اچھے سی ویلوگ میں ملیں گے اللہ حافظ